بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن دکھا اس کو ہم اسٹیم دے کر بنائیں گے آپ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا یہ گلہ ہوا اور جبسی بنے گا اسے سب سے پہلے ہم مسالہ لگائیں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے لہسن ادرک تھوڑی سی لال مرش نمک چکن دکھا مسالہ دہی اور تھوڑا سا آئل چکن دکھا مسالہ میں میں نے ایک ٹیبل سپون لال مرش پسی ہوئی ملائی ہے اور ہاف ٹی سپون نمک اب اس میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے جو تھری ٹیبل سپون تھا دہی ہم نے لی ہے فور ٹیبل سپون ون اینہ ہاف ٹیبل سپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ دیا ہے اب ہم اسے مکس کر دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ چکن پہ اچھی طرح سے لگ جائے چکن پہ ہم نے کٹ لگوا لیے ہیں مسالہ ہمیں اتنا تھک رکھنا ہے مسالے کو مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس پہ اچھی طرح سے مسالہ لگائیں گے جو ہم نے کٹ لگوایا ہے اس میں اچھی طرح ہاتھ سے مسالہ گوسائیں گے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے ہمیں ایک ایک کر کے پیس پہ مسالہ لگاتے جائیں گے اور پھر اس کو ایک بول میں ڈال کر میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے میرینیشن ہم نے کر لی ہے اس کی میں نے اوورنائٹ کی ہے کیونکہ مجھے نیکس ڈے بنانا تھا آپ اس کو تین چار گھنٹے تک میرینیٹ ضرور کیجئے گا تو پھر بہت اچھا سا اندر سے جب تکہ ہم کھاتے تو اندر سے بہت مسالے والا نکلتا ہے ایک پتیلے میں ہم نے تھوڑا پانی لے کر اس کو گھرم کر لیا ہے اسٹیم بننے کے بعد اب ہم اس اسٹینر میں چکن تکے کے پیسز رکھیں گے اور اس کو اسٹیم دیں گے اسٹیم دینے سے یہ بہت اچھی طرح سے گل جاتا ہے پتیلے کا سائز اور اسٹینر کا سائز آپ اس طرح لیجے گا کہ جب پتیلے میں ہم اسٹینر کو رکھیں تو یہ پانی سے اٹھا ہوا ہو اور اس پر ڈھکن بھی آ جائے ڈھکن میں گیپ نہیں ہونا چاہیے مننہ ساتھی اسٹیم نکل جائے گی ہماری پانی میں سٹیم بن چکی ہے اب ہم اسٹینر کو اس میں فکس کر دیں گے اور اسے ڈھکن سے ڈھک دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسٹیم میں رکھیں گے ٹوینٹی منٹ کے بعد ہم نے اسے پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے طرح سے گل گیا ہے سارے پیسے اس کو پلٹ کے دس منٹ کے لیے ہم مزید اس کو اسٹیم پر رکھیں گے اسٹیم دینے سے تکہ اندر تک گل جاتا ہے چکن کو پلٹنے کے بعد ہم ڈھکن لگا دیں گے اس پر اسٹیم ہو گیا ہے ہمارا تکہ اب ہم نے نکال کے رکھا ہے آپ اس کو بغیر فرائی کرے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میرے فیملی کو یہ فرائی ہو کر اچھا لگتا ہے 5 منٹ کے لیے ہم نے دونوں سائٹ سے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس طرح پوری پراتے کے ساتھ کھائیں گے پوری پراتے کی ریسیپی میں آپ سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا تھانکیو فر وچنگ اللہ حافظ موسیقی